سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرا عشرہ اور بیسویں روزہ اور دوسرا سے عشرہ ختم ہو رہا ہے اللہ اکبر اب اس دوسرے عشرے میں ہم نے کیا کرنا ہے یعنی بیسویں روزے میں کیا کرنا ہے کوئی ایسے عمل کریں کوئی ایسا عمل کریں کوئی ایسے عمل کریں کوئی ایسی کیفیت بنائیں کہ پچھلے ہمارے بیس روزے سارے کے سارے اس کی بارگاہ میں قبول ہو اور قبول بھی ایسے ہوں کہ اتنی قبولیت ہو کہ اللہ کے خزانوں میں کہ ہمارے روزوں کی وجہ سے اللہ دوسروں کے روزے قبول کر لے دوسروں کی نمازیں تسبیحوں قبول کر لے دوسروں کے استقفار قبول کر لے اس کیفیت کے ساتھ اس کیفیت کے ساتھ اپنے روزوں کو مزید مبارک بنائیں اپنے روزوں کو مزید بہت زیادہ بابرکت بنائیں اس قیفیت کے ساتھ اپنے روزوں کو آئیں میں ایک عمل آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ایسا کریں کمینا پورے رمضان میں آج کے اس دن میں اور ایندہ جو ہمارے انشاءاللہ دس روزیں باقی ہیں اس میں کوئی تنہائی کا لمحہ تنہائی کا لمحہ اور ایسا تنہائی کا لمحہ ہو جس کے بارے میں ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی کوئی تنہائی کا لمحہ بس اچھا چاند منٹ چاند لمحہ ہو صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں صرف تصور کرنا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے مسکرہ رہا ہے دیکھتے ہوئے مسکرہ رہا ہے اور اللہ میرا راضی ہے جتنا بھی کوئی خطاکار کہتے ہیں آپ کو گناہگار کہتے ہیں آپ کو سیاہکار کہتے ہیں جتنا بھی خطاکار گناہگار سیاہکار ہے جتنا بھی گناہگار خطاکار سیاہکار ہے صرف یہ دیکھیں چند لہوں میں بس اس تصور میں بیٹھ جائے کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں خانہ دل آباد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ کر اللہ مسکرارہا ہے فائدہ کیا ہوگا وہ بھی بڑی عجیب بات ہے فائدہ یہ ہوگا کہ حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی ہے حدیثِ قدسی اور حدیثِ قدسی میں یہ ہے کہ اللہ پاک جلدہ شان ہو کہ کملی والے کا فرمان ہے میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کروں گا اللہ حام نے تیری مسکرہاٹ کا گمان کر دی اور تو یقینا ہمیں مسکرا کے دیکھے گا ہمیں جب مسکرا کے دیکھے تھا ہمارے سارے کام بن جائیں گے مجھے ایک صاحب کہنے لگے وہ وہاں سعودی عرب میں تھے تو کہنے لگے میں وظیفے پڑھتا پڑھتا گیا اپنے کفیل کے بات کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دے گا میں کیا ہوگا کیسے ہوگا تو اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا تو میں ایسے گیا نا میں سلام کیا تو اس نے ایسے مجھے دیکھا ایسے دیکھا کہ مسکرا پڑا میں نے کہا بس مسکرا ہے میرا کام بن گیا کہلے لگے کیسے آئے میں نے کہا یہ یہ کام ہے اس نے اپنے خادم کو بلائیا اس نے کہا جو یہ کہتا ہے کر دے کہا کہ اس کی جو مسکراہت تھی اس مسکراہت نے مجھے امید دی کہ میرے کام بن گئے میرے مسئلے حل ہو گئے میری مشکلیں دور ہوں گئیں اور میری ناکامیاں ختم ہو گئیں چاند اللہ میں اپنے دفتر میں اپنے کہیں جگہ کہاں بیٹھے ہیں بس اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ مسکرہ کے مجھے دیکھ رہا ہے جب اللہ مسکرہ کے مجھے دیکھے گا اس پہ جو اللہ کی رحمت اور نظر آئے گی اس پہ جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی اور اس پہ اس کی شانِ کریمی آئے گی ایک مسکرہ سے ساری کائنات کے گناہ دھول دے ایسک مسکرہ سے سارے سمندروں کو میٹھا کر دے شہد کی طرح ایک مسکرہ سے ساری سختیوں کو نرم کر دے ایک مسکرہ سے سام کے اندر کاٹنے کی کیفیت کو ختم کر دے ایسک مسکرہ سے خون خاروں کو محبت دے دے اس کی ایک نظر اور ایک مسکرہ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں میری مشکلیں کیا ہیں میرے قرضیں میری بیماریاں میرے جادو میرے جنات میرے اثرات میری بندشیں میری الجھنیں میرے گھر کی ناکامیاں کاروبار کے ناکامیاں اس شہنشاہ کی مسکرہ کے سامنے کیا ہیں ایک تو خبی ساتھ دوں گا جو بندہ اثر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑے گا بس جت سانس میں جتنا پڑھ لیں سات نو گیارہ گیارہ بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے سانس روک کے گیارہ بار یا رحمان پڑے گا اس کو تین تحفے ملیں گے بے اولاد کو اولاد ملے گی جادو ٹوٹ جائے گا رزق وسیح ہو جائے گا اثر کی نماز کے بعد سانس روک کے گیارہ بار یا رحمان پڑھ لیں آنکھوں سے کرشمیں دیکھیں بندشیں بیماریاں ختم رزق وسیح اور اللہ کے خزانے غیب سے اس کو رحمت ملے گی اور جادو جنات اثرات اور بے اولادیاں ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے اس سے بہت فائدہ ہوگا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ان دو عشروں کے روزوں کو قبول فرمائے اللہ ہمیں اس کا صلح دنیا میں بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ جب بتائیے کہ یہ کیا کس طرح سے کیسے کیا عمل ہے دیکھیں جی جب اللہ کی ذات پہ پیشانی ٹکے گی نا اسی کی ذات پہ تو اس کو یہ چھکنا بہت پسند ہے اللہ ہماری لوگ آتے ہیں اس تسبیح پہ جس پہ لاکھوں کروڑوں درود پاک کلمہ اخلاص پڑھا ہوا ہے یہ خجور کے گھٹلیاں ہیں آپ دیکھیں گسی ہوئی ہیں اس کو گلے میں ڈال کے اور پھر اس اللہ کے نام پہ اور قرآنی آیات لکھی ہیں غروف لکھیں یہاں پیشانی جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور پھر دیکھیں یا تواب پڑھتے ہیں کہ مولا تو توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور پھر اس سے لا علاج بیماری انٹینچن بے خوابی یہ سارے مسائل اس کی وجہ سے حل ہوتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے یہ پہلا ہاں یہ اس کے عددی نقش ہے یہ اس کے بعد اگلی بیشانی یہاں ٹیک دے اوکے اور یہ بھی ساری پریشانیاں اور سارا کوچھ ان کے حل کے لیے اس کی پریشانیاں اس کا ہم نے یہ لکھا ہوا ہے اچجو صاحب یہاں نہ آ پائیں وہ ویسے یا توابو کے نام سے بلکل بہت زیادہ خب تاثیر ہے اس میں کیونکہ رب کو ندامت پسند ہے ایکسکیوز می اللہ کو پسند ہے بندوں کو اگر پسند ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ پسند ہے ایکسکیوز می اور یہ جادو شکن درسماتی خنجر یہ ہیں اس کے اوپر ہم نے قرآن پاک کے وہ حروف ہیں جن پہ نکتہ نہیں ہے تیرہ قرآن کے وہ حروف ہیں جن پہ نکتہ نہیں انہیں ہم حروفِ سوامت کہتے ہیں نکتہ نہیں ہے نکتہ نہیں ہے یہ اہدر سستو کلمو یہ اہدر سستو کلمو علف حا دال را کوئی نکتہ نہیں ہے سوات سین سوات توا آئین کوئی نکتہ نہیں ہے کی؟ اور کاف لام میم ووہا کوئی نکتہ نہیں ہے سوات سوامتہ نہیں ہے سوات سوال